بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لے آیا ہوں بہت سے دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر کائنلی ہمارے لئے پورے کمرے کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ پورے کمرے میں مزدوری کے ساتھ کتنا خرچہ آتا ہے تو یہ ہے وہ ویڈیو جس کا آپ کو انتظار تھا اس کمرے میں ونڈوز بھی ہیں ڈورز بھی ہیں کبرز بھی ہیں اسی بھی ہیں بہت سی چیزیں ہیں تو ایسی سیچویشن میں کتنا والے پر لگتا ہے اور کتنے کا لگتا ہے کیا مزدوری آتی ہے ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں میں نے آپ لوگ کی سپیشل ڈیکویسٹ پر بہت میند سے آپ لوگ کے لیے پورے کمرے کی ویڈیو بنائی ہے لہٰذا آپ لوگ نے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس میں بتائی گئے مکمل معلومات کو اچھے طریقے سے سننا ہے یہ ہے جی کمرے کی دیواروں کی کنڈیشن والے پر کو لگانے سے پہلے اس کمرے کے سائز کی بات کریں تو یہ گیارہ فوٹ چوڑا ہے اور بارہ فوٹ لمبا ہے اور اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ گیارہ فوٹ اونچا ہے کمرے کی پیمائش کو مکمل کرنے کے بعد اگلا سٹب ہے والے پر کی کٹنگ والے پر کی کٹنگ کو پہلے مکمل کر لیا جائے گا اس کمرے میں چھوٹے سائز کے پیس بھی لگیں گے اور فل لیندھ بھی لگے گی چھوٹے سائز کے پیسیز ونڈوز اور ڈورز کے اوپر والے حصے میں لگیں گے اور باقی جگہوں میں فل لیندھ لگے گی لہٰذا آپ نے پیپر کے اوپر بنے ہوئے ڈیزائن کو فالو کر کے کٹنگ مکمل کر لینی ہے باروں کے سائز کو فالو کرتے ہوئے پیپر کی کٹنگ مکمل کرنے کے بعد کٹے ہوئے پیپر پر برش کے ساتھ اس طرح بیک سائٹ پر کیمیکل لگانا ہے سلوشن لگانا ہے تاکہ پیپر کو پیسٹ کیا جائے یہ کیمیکل کون سا ہے میں نے نیچے لنک دے رکھا ہے ڈسکریپشن میں آپ لوگ کلک کر کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس پر کیمیکل دکھایا ہے تو پہلی چھوٹی لیندھ کو جو کہ دروازے کے اوپر چھوٹا حصہ یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے کو اوپر سے لے کے اوپر چھت تک کیونکہ چھوٹا حصہ ہے لہذا اس پر چھوٹا پیسٹ کٹا تھا ہم وہ والا لگائیں گے تو وہ والا پیسٹ انسٹال کرنا بائی نے شروع کر دیا ہے جو پیپر اوپر والی سائٹ سے ایکسٹر تھا اس کو بلیڈ کے ساتھ کٹ دیا ہے پیارے دوستو میرے کسی بھی بائی نے بہن نے کسی نے بھی اپنے گھروں میں تھری ڈی وارٹرپروف والے پر لگوانا ہے تو میں آگے چل کے انشاءاللہ سکرین پر آپ کو وارٹس اپ کا نمبر دوں گا آپ لوگ وارٹس اپ کر کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے گھروں میں پورے رومز میں یا دیواروں پر پیپر لگوا سکتے ہیں دوستو یہ والا جو تھری ڈی وال پیپر ہے اس پورے کمرے میں گیارہ بائی بارہ کے کمرے میں اس وال پر کے کتنے رو لگیں گے انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس وال پیپر کا خوبصورت ترین یہ ڈیزائن ہے تھری ڈی ریفلیکشن کتنا کلیر نظر آ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے پیپر لگنے کے بعد ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ڈیزائن جو ہے وہ اوپر کی جانب ابرا ہوا ہے تو یہی تھری ڈی ریفلیکشن ہوتا ہے اس کا ایک رول کتنے کا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ جڑی رہا ہے اور مکمل ڈیٹیل کو سننا ہے دوستو اس کمرے میں ڈورز بھی آ رہے ہیں ونڈو بھی ہے یہ دیکھیں سوچ بورڈ آ گیا ہے اس کے اردگرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی کس طرح کٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے مکمل تفصیل کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ پیپر کیسے لگا جاتا ہے یہ دیکھیں اب اگلا نیکسٹ جو ہے نا وہ چھوٹا پیس لگا رہے ہیں ونڈو کے اوپر والے حصے پہ اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلپ کا اپشن پوائنٹ بھی آ گیا ہے تو اس کے اردگرد بھی بلیڈ کے ساتھ ایزلی بائی کٹ رہے ہیں اور پیپر کو زبردست طریقے سے پلین طریقے سے پیسٹ کر رہے ہیں پیارے دوستو اسی طرح کے خوبصورت ترین 3D ڈیزائن والے وارٹرپروف والے پر کی ویڈیوز وقتاں فوقتاں میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ لوگ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس چینل پر پہلی بار ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور ہماری محنت کا آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے لہٰذا جو بھی پہلی بار ہے وہ سبسکرائب کر کے ہماری اسی ٹیم کا حصہ بن جائے جنہوں نے پہلے سبسکرائب کر رکھا ہے اور جو پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا تینکیو ویری مچ دوستو کس طرح کی دیواروں پر وال پیپر لگایا جا سکتا ہے یہ بات بہت اہم ہے آپ لوگوں نے دھیان سے اور گوھر سے سننی ہے دیوار کی بیس ہونا بہت ضروری ہے جن دیواروں پہ آر ایڈی پینٹ یا دسٹیمپر ہوا ہے ان دیواروں پہ ایزیلی پیسٹ ہو جاتا ہے جن دیواروں پہ وائٹ سیمٹ ہوا ہے ان دیواروں پہ پیپر نہیں لگتا اور جن دیواروں پہ خالی پلستر ہوا ہے جو پلستر واری دیواریں ہیں ان پہ بھی پیپر نہیں لگتا پیپر لگانے کے لیے دیوار کی بیس کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت سے بائی اور بہنیں مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بیس کیسے بناتے ہیں اگر جن کی دیواریں خالی پلستر ہیں بیس بنانے کے لیے ان کو فیلنگ کروانی پڑے گی جس کو وال پٹی بھی بولتے ہیں کسی بھی رنگ والی شوپ پہ چلے جائیں یا کسی کاریگر رنگ والے بندے کو جو رنگ کرتا ہے اور پرانا کاریگر ہے اس کو بولیں کہ ہماری دیواریں خالی پلستر ہیں ہم نے تھری ڈی والوے پر لگوانا ہے لہٰذا آپ ہمیں ہماری دیواروں کی بیس بنا دیں اس کی بیس پلین طریقے سے بنا دیں تو ان کو پتہ ہے کہ بیس کیسے بناتے ہیں وال پٹی آپ نے پرچیز کرنی ہے جس کو فیلنگ بھی بولتے ہیں سکیم کوٹ بھی بولتے ہیں تو یہ چیزیں ساری ہیں یہ ایک چیز کے تین چار میں نام لے لی ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی میرے بتانے کے بعد تو آپ کسی بڑی رنگ والی شو پہ جائیں جہاں سے پینٹ ملتا ہے یا کسی پرانے کاریگر رنگ والے کو پوچھیں تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دے گا لہذا وہ والا میٹیریل آپ لوگ نے دیواروں پر کروانا ہے پھر انشاءاللہ آپ کا پیپر ایزیلی پیس ہو جائے گا اور لونگ ٹائم تک سوری آپ کی دیواروں پر لگا رہے گا ماشاءاللہ سے پیارے دوستو بہت ہی اچھے اور نفیس طریقے سے بھائی 3D خوبصورت والے پر کو انسٹال کر رہے ہیں انسٹال ہوتا ہوا بھی آپ لوگ کو دکھایا جا رہا ہے اور جو حصہ انسٹال ہو چکا ہے اس پہ بھی کیمرہ گمہا کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور آپ کو یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ پیپر کی اوپر بنے ہوئے یہ دیکھیں ڈیزائن کا جو سیکنس ہے وہ ہر سٹیپ پہ سیم ہیں اور پیپر کو انسٹال کرنے کے بعد نہ اس کا کوئی جوانٹ نظر آ رہا ہے نہ ہی اس کا ڈیزائن ٹیڑا میڑا نظر آ رہا ہے ڈیزائن کے سیکنس کا بھی خیال رکھنا ہے اور پیپر کو اس طرح کاریگیری کے ساتھ انسٹال کرنا ہے کہ اس کا جو یہ دیکھیں دو پیسیز کا آپس میں جو جوانٹ ہے وہ بالکل بھی فیل نہ ہو اور پیپر لگنے کے بعد پوری دیوار پہ یوں لگے کہ جیسے پوری دیوار کے مطابق ایک ہی بڑی سی جو ہے نا وہ فلیکس لگائے گئی ہے تو اسی کو جو ہے نا وہ کاریگیری بولتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس گیارہ بائی بارہ کے کمرے میں پورے کمرے میں وال لیپر کے ٹوٹل کتنے رول انسٹال ہوں گے تو اس کمرے کی جو پیمائش جو ہائٹ ہے وہ گیارہ فوٹ ہے لیکن نیچے فلور سے اوپر دو فٹ کی انہوں نے یہ تائل یہ دیکھیں براؤن تائل کے پیسز لگائیں گے دو فٹ کے وہ ہیں تو باقی تائل کے اوپر سے لے کے اور اوپر چھت تک جو باقی حصہ بچتا ہے اس کی پمائش ہے نو فٹ لہذا اس کمرے کی باقی جو ہائٹ بچی وہ نو فٹ ہے ہر طرف سے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کے ایک رول کی کتنی پرائز ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وال لیپر کی قیمت سیم نہیں ہوتی کچھ دوست ویڈیو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر آپ نے خرچہ کم بتایا ہے ویڈس اپ پہ آپ زیادہ بتا رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا ویڈیو کو آپ مکمل غور سے سنا کریں پھر جو ہے نا وہ دھیان سے بات کو سمجھا کریں کہ میں نے کتنا خرچہ بتایا ہے کیونکہ یہ اس کے پرائز غلط بتانے سے کچھ نہیں ملتا پرائز بلکل ٹھیک بتایا جاتے ہیں صرف آپ لوگ کے سننے میں تھوڑی غلطی ہوتی ہے کہ مکمل طریقے سے سنا کریں اور سارے والے پر اس کے ریٹ سیم نہیں ہوتے میں جو بھی قیمتیں آپ کو بتاتا ہوں اس والے پر کی جو قیمت ہوتی ہے آپ لوگوں کو وہی بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا کچھ پیپر سے نارمل ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ اس طرح گریڈ آتے ہیں اسی طرح جو اے گریڈ ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے بی گریڈ کا اس سے تھوڑا کم ہے سی کا اس سے بھی کم ہے اس طرح یہ کیٹیگری وائز ریٹس ہوتے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا پیارے دوستو اس پورے کمرے کو مکمل کرنے کے لیے ٹوٹل وال پیپر کے سات رول استعمال ہوں گے جہاں سیون رول استعمال ہوں گے اور یہ مکمل کمرہ تیار ہو جائے گا پیارے دوستو اس وال پیپر کے ایک رول کی قیمت دو ہزار ساتھ سو ہے اس پورے کمرے میں سیون رول استعمال کیے گئے ہیں سات عدد رول استعمال کیے گئے ہیں اور ایک رول کو انسٹال کرنے کی جو لیبر ہے جو مزدوری ہے وہ چار سو رپیز ہے اس چار سو رپے میں اچھے والا کیمیکل بھی ایڈ ہوتا ہے اور مزدور کی مزدوری بھی ہوتی ہے جو بھائی انسٹال کر رہا ہے اس کی مزدوری اور اچھے والا کیمیکل شامل ہوتا ہے ایک رول کو انسٹال کرنے کی مزدوری چار سو ہے اور ایک رول کی قیمت دو ہزار سات سو ہے لہٰذا اس پورے کمرے میں مزدوری کے ساتھ ٹوٹل خرچہ اکیس ہزار سات سو آیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری معلومات کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر کے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاء طرح ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی